اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ ہم چینل پر ویڈیو کیسے ڈیلیڈ کرتے ہیں ہم دونوں طریقوں سے ویڈیو ڈیلیڈ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ یوٹیوب سے کیسے کرتے ہیں اور کروم کے کروم پر کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یوٹیوب براؤزر میں جانا ہے یوٹیوب براؤزر میں جا کے آپ کے پاس اوپر سرچ والے آئیکن کے ساتھ آپ کے چینل کا آئیکن شو ہو رہا ہوگا جیسے ہی آپ کے چینل کا آئیکن شو ہو رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ کے یہاں پہ چینل کا آئیکن شو نہیں ہو رہا تو یہاں پہ کوئی بھی آئیکن ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ نے نیچے جانا ہے سوچ اکاؤنٹ میں سوچ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ اکاؤنٹس آ جائیں گے اور جو کہ آپ کا اوریجنل چینل ہے جس پہ آپ نے ویڈیو ڈیلیٹ کرنی ہے وہی آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ جیسے کہ میرے پاس آرڑی چینل ہے پڑا تو مجھے چینل سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو آپ نے ادھر آئیکن پہ جا کے سوچ اکاؤنٹ سے اپنے چینل کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے آئیکن پہ آئیکن پہ جا کے یور چینل پہ کلک کرنے ہے یور چینل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ویڈیوز پہ جلے جانا ہے ویڈیوز پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آپ کی ویڈیو شو ہونا شروع جائیں گے یہاں پہ آپ نے جو ویڈیو ڈیلیٹ کرنی ہے اس کے سامنے تین ڈاٹس لائن میں بنے ہوئے تو وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ پہ پاس ڈیفرینٹ آفشن شروع ہو جائیں گے جس میں سیو ٹو واش لیٹر واش لیٹر والی ایک پلی لسٹ چینل کی ہوتی ہے اس میں آپ اس کو ایڈ گا سکتے ہیں سیو ٹو پلی لسٹ کسی بھی پلی لسٹ میں ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں ڈلیڈ کر سکتے ہیں اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں ڈیلیڈ تو ایسے جو کہ ہم ڈیلیڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ڈیلیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ ویڈیو ڈیلیڈ ہو جائے گی جس سیمپل پراسس ہے یوٹیوب کے ذریعے ہاں اگر آپ نے یوٹیوب کے ذریعے نہیں کرنا اگر آپ نے کروم کے ذریعے کرنا ہے تو اس میں بھی یہ پراسس ہے سیمپل پراسس ہے لیکن اگر آپ نے وائٹی سٹوڈیو میں جا کے کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے اس پر کسی کمانڈز آئے ہوئے ہیں اس کی انیلیٹکس کیا ہے جیسے کہ آپ ایک ویڈیو کو اوبرویو کر کے اس کو لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تب اس کے لیے آپ نیکسٹ پراسس کریں گے وہ ہے جسٹ آپ جائیں گے کروم بروزر میں کروم بروزر میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ یوٹیوب اوپن کرنی ہے یوٹیوب جیسے ہی آپ نے اوپن کی ہے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آ جائے گا اس پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس اوپر تین ڈارٹس نہیں آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو نیچے کرنا ہے جیسے آپ نیچے کریں گے ایسے اوپر نیچے کرنا ہے جیسے آپ اوپر نیچے کریں گے تو یہاں پہ تین ڈارٹس آ جائیں گی یہاں پہ کلک کر کے آپ نے ڈیکس ٹاپ سائیڈ پہ کلک کر دینا ہے ڈیکس ٹاپ سائیڈ پہ آپ کے پاس یہ والا انٹرفیس آ جائے گا اور اس میں آپ کو آپ نے اوپر سے یہ آن کا لن ہے اٹھو روٹیٹ آٹھو روٹیٹ کی ذریعے اس کی جو روٹیشن ہے وہ لینڈس کے میں آ جاتی ہے اور کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اس میں پھر بھائی آپ نے ایکن پہ کلک کرنا ہے اگر آپ نے آپ کا چینل سیلیکٹ نہیں کیا ہوا تو آپ نے چینل کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے آپ چینل سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ نے جانا ہے تیسرے اپشن پہ یوٹیوب سٹوڈیو پہ یوٹیوب سٹوڈیو پہ جانے کے بعد آپ کے پاس یہ والا انٹرفیس آ رہا ہوگا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا انٹرفیس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے سائیڈ پہ اوپر ٹینل ڈیش بورڈ کے نیچے ویڈیوز کا ایک اپشن ہے وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کیا تو آپ کے سامنے ویڈیوز شروع ہو جائیں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ہماری پہلی ویڈیو تھی اس کو ہم نے یہاں پہ وہاں سے ڈیلیڈ کیا تھا اور یہاں سے بھی ڈیلیڈ ہو چکی ہے اب ہم اپنی دوسری ویڈیو ڈیلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک خالی ڈبا ایک خالی باکس بنا ہوا ہے وہ ویڈیو کے لیفت سائیڈ پہ تو ہم آپ کو تو وہاں پہ ہم کلک کریں گے یہ ویڈیو مارک ہوگی اس طرح ہم جتنی بھی ویڈیوز ڈیلیڈ کرنا چاہیں ہم سب کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ یہ ایک ویڈیو ہم نے سیلیکٹ کر لی دوسری بھی ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دو ویڈیو سیلیکٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم مور ایکشن پہ کلک کریں گے مور ایکشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دو آپشن ہیں ڈیلیڈ اور ڈاؤنلوڈ کے ڈاؤنلوڈ ابھی نہیں ہل سکتی اور یہ ڈیلیڈ ہم فاریور کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کلک کریں گے ہاں ایک اور بات جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کا اینلٹس جنہاں چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ویڈیو ڈیلیڈ کر کے یا مطلب ہے کہ آپ کو میں پہلے بتا دوں تو اس کے لئے انلٹس میں جو سمپل چیزیں ہیں وہ یہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کومنٹس کتنی آئے ہوئے ہیں اور دوسرا اس کے لائک اور ڈس لائک کا ریشو کیا ہے اس کے علاوہ اس کے ویوز کیا ہیں ڈیٹ کب ہم نے اس کو کس ڈیٹ کو ہم نے پبلیش کیا تھا اس کے علاوہ اس میں مطلب ہے کہ آپ مزید یہ جو اوپر ڈیشپورٹ آئیکن کے نیچے اوپر ڈیشپورٹ کا آپشن ہے نیچے ویڈیوز کا ہے پھر پلیلیسٹ کا ہے پھر انلٹس کا ہے انلٹس میں جا کے آپ اس کے ویڈیو کی تمام انلٹس اور کب کبلش ہوئی کب ویوز آئے نہیں آئے مطلب ہے کہ اس حالے سے آپ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس کو ڈیلیڈ کرتے ہیں یہاں سے ڈیلیڈ فاریور آئی انڈرسٹینڈ ڈیلیٹنگ پرمنٹ انڈ کونڈ بی انڈ ڈن ہم اس کو دوبارہ حاصل نہیں کیا سکتے اس کو کلک کرنا ہے ڈیلیڈ فاریور پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ایسے کریں گے یہ ویڈیو ڈیلیڈ ہونا شروع جائیں گے اور یہ تھوڑی ہی دیر بعد ویڈیو بلکل ڈیلیڈ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اب میں آپ کو اینلٹکس کھول کر دکھاؤں گا کہ ہم کسی ویڈیو کا اینلٹکس کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں پلیلسٹ کے نیچے یہ اوپر ویڈیوز پھر پلیلسٹ اور اس کے نیچے اینلٹکس اینلٹکس میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چینل کا اینلٹکس کیا ہے ہمارے ریال ٹائم جو سبکرائب بھر ہیں وہ کیا ہے کیوز کیا ہے تو جیسے کہ آپ وائٹی سٹوڈیو پہ ایپ پہ بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو بلتی ہے وہ میں کہہ رہا ہے کہ یور چینل گاٹ فور یوز ان لاسٹ ٹوانٹی ایٹ ڈیز اور اس کے بعد ہم اس کے نیچے گراف کو دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس یہ ویڈیو آئی ہوئی ہے تو جو ویوز ہمیں وہ بتا رہا ہے وہ اسی ویڈیو کے ہی ہیں جو کہ اسلام آباد جیمالی ہماری ویڈیو ہے تو اس کو ہم سی مور پہ کلک کرتے ہیں سی مور پہ جانے کے بعد یہاں پہ ڈیفرنٹس گراف ہمیشہ ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میرے پاس اسلام آباد جیمالی ہماری ویڈیو ہے اس پر ویوز فور اور ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چینل پر ٹوٹل فور ویڈیوز میں ویوز آئے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ مطلب ہے کہ اسی کے ہی ہیں اگر کوئی اور ویڈیو ہوتی ٹوٹل پانچ ویوز آئے ہوئے ہوتے اور چار اس کے ہوتے ایک اور تو یہ ایٹی پرسنٹ ہوتی اور وہ ٹوانٹی پرسنٹ ہوتی دیریشن ایوریج مطلب ہے کہ کتنی اس ویڈیو کو دیکھا گیا ہے چار لوگ نے دیکھا ہے ان کے ایوری نکال کو اس نے دے دیا ہے ایوریج پرسنٹیج بیوڈ پرسنٹیج بھی ہمیں اس نے دے دیا ہے تو یہ ہے لاسٹ ٹوانٹی ایٹ ڈیز کا اس کو ہم ڈیفرنٹ بھی چینج بھی کر سکتے ہیں لاسٹ سیونڈیز میں بھی دیکھ سکتے ہیں لائف ٹیم میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ لائف ٹائم میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پاس لائف ٹائم کیا کلکولیشنز ہے لائف ٹائم میں ہمیں ٹوٹل جو اسلام آباد جن کے ایک سوچار ہیں ٹوٹل پرسنٹ ٹوٹل چینل کا جو کنٹریبیشن ہے اس میں تو تھاٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور باقی ایسے ویڈیوز اور ان کی وہی سیم لیوے کے اور یہ چیزیں تو یہ چیزیں آپ اس وقت دیکھتے ہیں جب آپ نے ایسے ویڈیو پر کام کرنا ہو یا آپ کوئی ہائی فائی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور چینل کو گرو ہوتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کہاں پہ ہو رہا ہے کہاں پہ نہیں ہو رہا تو اجسٹ ہے اگر آپ سمپل یوٹیو بنائے تو آپ نے جسٹ ویڈیو بنانی ہے کرنی ہے اپلوڈ کرنی ہے اس کے واضح سے زیادہ شیئر کرنی ہے اوکے آئی ہاپ کہ آپ کو ڈیلیر کرنے والا پراسس سمجھا گیا ہوگا اور جو ہم نے دو پراسس بتائے ہیں دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں دونوں کرکو سے ہو سکتے ہیں ایک سمپل طریقہ دوسرے تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے تو ویڈیو مکمل دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت